بچو ہم نے 10 کلاس کی میٹھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچو ہم نے اس کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوئی ہے اور بچو میں نے 3.1 سے لے کر 3.7 تک بچو میں نے تمام ایکسرسائز بھی آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی اور ان کی مسالیں بھی کمپلیٹ کروا دی اور بچو میں نے چیپٹر نمبر 3 کی متفرق مشک سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کو ہم پڑھتے تھے 9 کلاس کے اندر آدھا مشک اور بچو اس کا میں نے کوئیسٹ نمبر 1 بھی کمپلیٹ کروا دیا کوئیسٹ نمبر 2 بھی کمپلیٹ کروا دیا اور بچو کوئیسٹ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پور کریں اگر نسبت بچو ہمیں اس کی آسان ترین شکل کون سی ہوگی ہم نے وہ خالی جگہ کیا کرنی ہے پور کرنی ہے بچو x پلس yjacrilہ اینٹو x کا سکیر پلس x y پلس کا y کا سکیر اوور x کی پاور 3 y کی پاور 3 بچو ہم نے ایک فارماوலہ کیا ہوا ہے a کی پاور 3 ماینس b کی پاور 3 کس کے برابر ہے a ماینس b اینٹو a کا سکیر پلاس b کا سکیر پلاس ab بچو اے کی پاور 3 مائنس بی کی پاور 3 کس کے برابر ہے a مائنس بی into a کا سکیر b کا سکیر پلس a b کے برابر ہے تو بچو یہ دیکھ لیں a کی پاور 3 ہے یہ مائنس بی کی پاور 3 ہے اصل بچو x کو a کنسیڈر کریں y کو b کنسیڈر کریں a کی 3 مائنس بی کی 3 بچو یہ والی فارم ہے نیچے ہم اٹھا کے اس فارم کے اندر چینج کر دیں گے یہ والا فارمولہ لگا دیں گے تو بچھو یہ x پلس y into x کا سکیئر پلس x y پلس y کا سکیئر اس کا فارمولہ اپن کریں گے تو یہ a minus b آ گیا into a کا سکیئر پلس b کا سکیئر پلس a b تو بچھو یہ value اس value کے ساتھ cancel تمہارے پاس answer آجے گا x پلس y over x minus y تو بچھو ہم کیا کریں گے x پلس y over x minus y تو اس نسبت کی جونسی آسان ترین شکل کونسی ہے بچھو یہ والی تو اسی طرح بچھو اس کا جوز number two کریں گے اگر نسبت x نسبت y میں x کو ہم dash کہتے ہیں تو بچھو یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس پہلی رقم ہوتی ہے یہ والی دوسری رقم ہوتی ہے نسبت کے اندر تو بچھو x کو ہم dash کہتے ہیں پہلی رقم یہاں پر کیا answer آئے گا اس کا پہلی رقم کہتے ہیں اسی طرح بچھو نسبت a نسبت b میں b کو ہم dash کہتے ہیں تو بچھو یہ پہلی رقم ہوتی ہے b ہمارے پاس دوسری رقم ہے b کو dash کہتے ہیں b کونسی رقم ہے دوسری تو ہم یہاں پر کونسا answer آئے گا ہمارے پاس دوسری رقم اسی طرح بچھو تناسب a نسبت b تو بچھو اس کو ہم جوز نمبر a نسبت b proportional تناسب x نسبت y تو بچھو اس کے اندر اس نے ہمیں یہ پوچھا a اور y کو dash کہتے ہیں a اور y بچھو a اور y رقم کونسی کہلاتی ہے ہمارے پاس ترفین کا حاصل زرب بچھو اگر a اور y جونسی رقم کونسی کہلاتی ہے ترفین کا حاصل زرب تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ترفین بچھو یہاں پر کیا لکھیں گے ترفین اسی طرح بچھو جوز نمبر 5 کے اندر ہمیں p نسبت q تناسب m نسبت n ہو تو m اور q کو کہتے ہیں q اور m کو ڈیش کہتے ہیں بچھو یہ q اور m کو بچھو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس ترمیان والی دونوں رقمیں کیا کہلاتی ہیں وسطین درمیان والی رقم وسطین ہوتی ہے پہلی اور آخری رقم ترفین ہوتی ہے اس نے ہم سے یہ پوچھا ہے q اور m کو ڈیش کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے q اور m کو کہتے ہیں وسطین ہم یہاں پر کیا لکھیں گے وسطین لکھ دیں گے تو بچھو ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے اسی طرح بچھو ہمیں جوز نمبر 5 تناسب ہمیں یہ ایک تناسب دے دیا 7 نسبت 4 تناسب p نسبت 8 تو بچھو ہم نے p کس کے برابر ہے ہم نے اس p کا جواب نکالنا ہے آپ لوگوں کو پتہ اس تناسب کی علامت کو ختم کرنے کے لیے ایک تو مساوی لکھنی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ ترفین کا حاصل زرب equal to وسطین کا حاصل زرب تو بچھو ترفین کا حاصل زرب پہلی اور آخری رقم 7 ضرب 8 وسطین کیا ہوتی ہے درمیان والی دونوں رقموں کو ضرب کر دیں گے وہ وسطین کا حاصل زرب ہو جائے گا بچھو یہ چار اس طرف کیا ہے ضرب اس طرف چار کیا ہو جائے گا تقسیم equal to p چار اکم چار چار دنی آٹھ سات ضربے دو equal to p سات دنی چودہ تو میرے پاس پی کس کے برابر آئے گا چودہ کے برابر تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے چودہ لکھ دیں گے اسی طرح بچھو نیکسٹ اس کا جوز کریں گے تو بچھو یہاں سے ہم نے ایم کی قیمت نکال لی ہے تو بچھو میرے پاس کیا ہے سیکس نسبت ایم تناسب نائن نسبت بارہ تو بچھو اس تناسب کی علامت کو ختم کرنے کے لیے ایک تو مساوی دوسرے نمبر پہ ترفین کا حاصل ضرب زکول تو وسٹین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب زکول تو وسٹین کا حاصل ضرب یہاں سے ہم نے ایم کی قیمت نکال لی ہے ترفین کیا ہمارے پہلی رقم اور آخری رقم سیکس ضربے بارہ وسٹین درمیان والی دونوں رقموں کو ضرب میں لکھیں نائن ضربے ایم تو بچھو میں نے ایم کی دیلیو نکال لی ہے سیکس ضربے بارہ یہ نو ضرب ہے اس طرف آکے نو کیا ہو جائے گا تقسیم تو تین کے ٹیبل پہ کینسل کر دیں گے تو بچھو یہ تین دونی چھے تین تین نو تین ہی کم تین تین چار بارہ دو ضربے چار زکول ٹو ایم چار دونی آٹھ تو بچھو میرے پاس ایم کی قیمت کس کے برابر آئے گی آٹھ کے برابر میں یہاں پر کیا لکھوں گا آٹھ تو بچھو اسی طرح بچھو اس کا جوز نمبر کریں گے نیکسٹ جوز اس کا ایکس اور وائے میں تگیرے راست ہو کے ساتھ ایکس تگیرے راست راست وائے تو وائے کو ہم نے ضرب کے اندر لکھنا ہے یہاں پر ضرب کے اندر لکھیں گے تو بچھو اس تگیر کی علامت کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک تو مساوی لکھ نہیں ہے پھر کے اور یہ وائے اسی طرح تو ایکس اگر وی اور یو میں تگیرے راست ہو تو بچھو ہمارے پاس وی میں تگیرے راست ہے یو کی پاور تھری تو بچھو یہاں پر اگر وی ہم نے وی شروع میں لکھنا ہے یو کا کیوب تگیرے راست ہے تو ہم نے ویلیو کو اوپر لکھنا یہاں پر اس طرح کی مساوات بنانی ہے تو بچھو ہم نے یہاں سے یو کی پاور تھری کی وی اسی طرح آگیا اس طبیر کی علامت کو ختم کرنے کے لئے ایک تو ہم نے مساوی لکھ لکھ لی ہے پھر کے اور یہ یو کی کی بھی اسی طرح آگیا اس طبیر کی علامت کو ختم کرنے کے لئے مساوی کی کی وی آجے گی وی آور کے وی آور کے آجے گا وی آور کے تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر نائن اسی طرح جوز نمبر ٹین کریں گے اس کا جوز نمبر ٹین کے اندر اگر و اور پی سکیئر میں تگیر مقوس ہو و کے ساتھ تگیر مقوس ہے وان آور پی سکیئر تو بچھو ہم نے پی سکیئر کو تگیر مقوس ہے اس لئے ہم نے تقسیم کے اندر لکھنا ہے کس کے اندر لکھیں گے تقسیم کے اندر تو یہاں سے ہم نے کس کی وی نکال لی ہے بچھو کے کی تو بچھو یہ و اسی طرح آگیا زکول ٹو ایک کے آگیا اور بچھو یہ وان آور پی کا سکیئر اس تگیر کی علامت کو ختم کرنے کے لئے مساوی لکھنی ہے کے لکھنا ہے اور وان آور پی سکیئر اسی طرح تو بچھو میں نے کس کی ویلیو نکال نہیں ہے کے کی اور یہ پی سکیئر کیا ہے اس طرف تقسیم اس طرف جا کے پی سکیئر کیا جائے گا زرب زکول ٹو آگیا کے کی قیمت میرے پاس آگی پی کا سکیئر انٹو ڈبلیو پی کا سکیئر اور ڈبلیو تو اسی طرح بچھو جوز نمبر الیون کی بات کرتے ہیں تو جوز نمبر الیون کے اندر بچھو ہمیں تیسرا متناسب کی قیمت ملوم کرنی ہے اگر ہم پی بارہ اور فور کا تیسرا تناسب ہم نے ملوم کرنے بچھو تیسرا متناسب ملوم کرنے ملوم کریں سوال اصل میں یہ ہمارے پاس یہ سوال نمبر ہے گیارہ جوز نمبر ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے تو بچھو آپ لوگوں کو پتہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے فرض کیا کہ فرض کیا ہمارے پاس تیسرا تناسب x ہے بچھو ہم نے فرض کر لیں کہ تیسرا متناسب ہمارے پاس x کے برابر ہے تو ہم نے یہ لکھنا ہے بارہ پھر مصبت کی علامت پھر فور پھر تناسب کی علامت پھر فور x بچھو بارہ لکھیں گے اس فور کو ہم نے درمیان میں دو دفعہ لکھنا ہے اور جونس تیسرا متناسب ہم نے فرض کیا وہ آخر پہ لکھیں گے بچھو اس تناسب ہم نے x کی قیمت معلوم کرنی ہم کیا کریں گے ترفین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو کنوں کو گھتم کرنے کے لیے ایک مساوی ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو وستین کا حاصل ترفین کیا ہمارے پاس پہلی رقم اور آخری رقم کو ضرب کر دیں گے تو بچھو میرے پاس چار چار سولہ آگیا یہاں پر بارہ ایکس تو بچھو یہ بارہ ضرب ہے اس طرف آکے بارہ کیا ہو جائے گا تقسیم تو چار کے ٹیبل پہ کینسل کریں گے ایکس 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 بچھو مارے پاس تیسرا تناسب میرے پاس کس کے برابر آگیا چار بٹا تین کے برابر تو بچھو اس کا آنسر کیا آجے گا اسی طرح بچھو جوز نمبر کریں گے ٹویل بچھو جوز نمبر ٹویل کی بھی ہمیں خالی جگہ پور کرنی ہے جوز نمبر ہمارے پاس ٹویل ہے پندرہ چھے پانچ کا چوتھا تناسب ڈیش ہے بچھو ہم نے کیا ملوم کرنا ہے یہ ہمارے پاس جوز نمبر بارہ ہے سوال نمبر تین کا خالی جگہ ہم نے یہ پور کرنی ہے بچھو ہم کیا کر لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرض کیا کہ چوتھا تناسب ایکس ہے تو بچھو چوتھا تناسب ہم نے فرض کیا کر لیا ایکس ہم نے یہاں پر خالی جگہ پور کرنی ہے تو بچھو یہ اصل میں میرے پاس جوز ہے جو کہ ہم نے یہ خالی جگہ پور کرنی ہم نے فرض کر لیا کہ چوتھا تناسب ایکس ہے تو ہم تناسب کی شکل کس طرح بنائیں گے پندرہ لکھیں گے پھر نسبت پھر سیکس پھر تناسب پھر فائیو جو انسہ چوتھا میں نے فرض کیا ہے ایکس وہ یہاں پر لکھ دیں گے تو بچھو اس تناسب کی علامت کو ختم کرنے کے لیے میں کیا فارمولہ ہمارے پاس ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو وستین کا حاصل ضرب ترفین کا حاصل ضرب زکول ٹو وستین کا حاصل ترفین کیا ہمارے پہلی رقم اور آخری رقم ترفین ہے پندرہ ایکس ہو گیا اور یہ درمیان والی رقم دونوں کیا کہلاتی ہیں وستین کا حاصل ضرب سیکس ضرب پانچ تو یہاں سے ایکس کی لیلیو نکال لیں یہ سیکس ضرب پانچ اسی طرح آگیا یہ پندرہ کیا ہے ضرب اس طرف آگے پندرہ کیا ہو جائے گا تقسیم تو پانچ ایکس 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 ہم نے کیا فرض کیا تھا چوتھا متناسب چوتھا متناسب مارے پاس دو کے برابر آگئے یہاں پر کونسا آجے گا تو بچو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر بارہ اسی طرح بچو اس کا جوز نمبر کریں گے تیرہ جوز نمبر کریں گے تیرہ بچو جوز نمبر ہمارے پاس تیرہ ہے فور ایم کا سکیئر اور این کا سکیئر اور ہمارے پاس پی کی پاور سیکس کا وست متناسب ڈیش ہے ہم نے اس کا وست متناسب ملوم کرنا ہے تو بچو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم فرض کرنا پڑتا ہے فرض کیا وست متناسب ہمارے پاس کس کے برابر ایکس ہے ہم نے متناسب کی کس شکل بنائیں گے پی کی پاور سیکس جون سا وست متناسب ہم نے فرض کیا وہ درمیان میں لکھ دیں گے ایس ایکس ایکس نسبت تو بچو یہاں پر آجے گا فور ایم کا سکیئر اور این کا سکیئر اور یہ پی کی پاور سیکس یہاں پر لکھیں گے بچو ہم نے فرض کیا کہ وست متناسب ایکس ہے تو وست متناسب ایکس تو ایکس کو ہم نے دو بار لکھنا ہے یہ پہلے ویلیو لکھ لینی ہے یہ بعد میں لکھنے نہیں بچو ہمارا فارمولہ ہوتا ہے طرف این کا اصل ضرب ہمارے پاس آگیا فور ایم کا سکیئر این کا سکیئر اور پی کی پاور سیکس وست این کا اصل ضرب یہ درمیان دونوں رقموں کو ضرب کریں گے ایکس سکیئر بچو میں نے یہ سکیئر ختم کرنا تو میں دونوں طرف کیا لے لوں گا جزر بچو اس طرح بھی جزر اور اس طرح بھی جزر مربع جزر کینسل تو چار کا جزر ساتھ آگیا پلاس مائنس ایم کے اوپر سکیئر جزر کے ساتھ کینسل ایم آگیا این کے اوپر بھی سکیئر مربع جزر کینسل این آگیا بچو یہاں پر جزر کی قیمت ہوتی ہے میرے پاس بچو ہم دونوں طرف جزر لے لیں گے فور کا جزر علیدہ اور ایم سکیئر کا جزر علیدہ اور این سکیئر کا جزر علیدہ اور پی کی پاور سکس کا جزر علیدہ اور ایکس آگیا مربع جزر کینسل ہو کے ایکس آگیا تو بچو چار کا جزر میرے پاس ٹو آگیا مربع جزر کینسل ایم آگیا مربع جزر کینسل این آگیا اور بچوں یہ پی کی پاور سکس ہے جزر کی قیمت ایک بٹا دو زکول ٹو ایکس دو اکم دو دو تین چھے تو بچوں میرے پاس پلس مائنس کا ٹو ایم این اور پی کی پاور ثری آگیا میرے پاس ایکس کی قیمت ایکس میں نے کیا فرض کیا تھا وسط متناسب تو یہاں پر وسط متناسب کی قیمت میرے پاس کیا جائے گی پلس مائنس کا ٹو ایم این پی کی پاور ثری تو یہ تھی میرے پاس ہے خالی جگہ میں نے پور کرنی تھی یہ تھا میرے پاس جوز نمبر اس کا تیرہ اسی طرح بچو جوز نمبر کریں گے چودہ جوز نمبر کیا میرے پاس ہے چودہ 4M9 کا مسلسل تناسب ڈیش ہے اس کا خالی جگہ کونسی ہے جوز نمبر چودہ مسلسل متناسب کے اندر کوئی چیز ہم نے فرض نہیں کرنی کوئی بھی چیز ہم نے فرض نہیں کرنی بلکہ تناسب کی شکل دے دیں گے کیسے فور لکھیں گے پھر آپ نے نسبت کی علامت پھر تناسب کی علامت پھر M اس M کو ہم نے درمیان میں دو بار لکھ دینا ہے پھر نسبت نائن تو بچو ہمارے پاس اس تناسب کو ختم کرنے کے لیے ترفین کا حاصل زرب زکول ٹو وستین کا حاصل زرب بچو ترفین کے پہلی رقم اور آخری رقم کو زرب کریں گے چار زربے نو اور M کو M کے ساتھ زرب کر دیں گے تو بچو یہ نو چوکہ چھتیسہ آگیا زکول ٹو M کا سکیر آگیا ہم نے یہ سکیر ختم کرنا ہے دونوں طرف جزر لے لے گا مربع جزر کینسل پلاس مائنس کا سکس آجے گا چھتیس کا جزر چھے پلاس مائنس کا چھے آجے گا زکول ٹو M تو بچو یہاں پر کون سے آجے گا پلاس مائنس کا سکس آجے گا تو بچو یہ تھی مارے پاس ہے ہم نے جوز سوال نمبر تھری کے اندر ہم نے ہر جوز کو حل کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے بھی یہاں پر یہ یہ ویلیو آنی ہے اور کس طریقے سے آنی ہے تو بچو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر تھری کی کون سی مشک ہے متفرق مشک ہے بچو میں نے ٹینتھ کلاس کا چیپٹر نمبر ون بھی کمپلیٹ کروایا اس کی تمام ایکسرسائز اور اس کی تمام مسالے اور متفرقہ مشک پورا چیپٹر اچھی طرح آپ لوگوں کو کروا دیا اسی طرح بچو میں نے چیپٹر نمبر ٹو بھی اس کی تمام ایکسرسائز بھی کروا دی اور اس کی متفرقہ مشک تھی وہ بھی میں نے کمپلیٹ کروا دی اسی طرح بچوں میں نے چیپٹر نمبر تھری کے اندر چیپٹر نمبر تھری کی تمام ایکسرسائز بھی کروا دی اور تمام مسالیں بھی کروا دی اور اس کی متفرقہ مشک بھی میں نے کروا دیا اسی طرح بچوں میں نے چیپٹر نمبر فور بھی آپ کو کمپلیٹ کروا دیا بچوں میں نے ٹینٹ کلاس کے چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر نمبر فور تک تمام ایکسرسائز تمام مسالیں اور تمام متفرقہ مشک بچوں میں نے کمپلیٹ کروا دی ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملے گی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جانا ہے آپ نے پلی لسٹ کے اندر آپ کی ٹینٹ کلاس کی میت کا علیدہ سے میں نے فولڈر بنایا ہویا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ میں نے وہاں پر لیکچر اپنے اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو ٹینٹ کلاس کی میت میں مسئلہ بنتا ہے اوپر میرا ورسپ نمبر لکھا ہوا ضرور رابطہ کریں آپ کی زیادہ سے زیادہ حلپ کی جائے گی اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا